الحمدللہ تمام پلیٹوں کی فٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس وقت چل چکا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ چار بج کے ساتھ آٹھ منٹ ہوئے ہیں دس امپیر سے بھی زیادہ اس انورٹر نے لوڈ اٹھایا ہے یہ لگا ہوا ہے چینج اوور چینج اوور بریکر ہے یعنی نیچے سولر چلتا ہے اوپر بابڈا چلتا ہے سینٹر میں یہ آف کر لیتا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو می نیو ویلوگ تو آج ہم اپنے گھر میں لگانے جا رہے ہیں دس کلو وارٹ کا لوکل سولر انورٹر یعنی ہم نے لوکل دیسی سولر انورٹر بنوایا ہے دس کلو وارٹ کا بارہ پلیٹوں کے ساتھ ہم چلائیں گے آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ بھی کم خرچے کے اندر آپ کمپنی کا انورٹر لینے کی بجائے دیسی لوکل انورٹر لے کے ایک اچھا اپنے گھر کا دو ایسی پنکھے گھر کا باقی لوڈ چلا سکتے ہیں موٹر اور اس کے لارٹو کا مشین یہ ساری چیزیں آپ چلا سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا خرچ آیا ہے کیا کیا چیزیں ہم نے یوز کی ہیں کون کون سے بریکر لگائے ہیں پروٹیکشن ہم نے فل لگائی ہے میں اس وقت اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں جہاں پر ہم فٹنگ کر رہے ہیں پلیٹوں کی اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی پلیٹیں لگائی ہیں اور کس حساب سے لگائی ہیں اور کیسے لگا رہے ہیں اور مکمل وائرنگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے وائرنگ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے اپنے گھر کے اندر سولر سسٹم میں خوبصورت سا لگوانا ہے آپ نے اپنے گھر کی خوبصورتی کو حراب نہیں کرنا تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو مکمل بتاؤں گا اور ایک اور چیز لوکل انورٹر ہم نے بنایا اس کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا جو کہ آپ نے لازمی اپنے گھر کے اندر لگوانی ہے اور اپنے آپ نے گھر کے اندر نہیں سوری انورٹر کے اندر وہ چیز آپ نے لازمی لگوانی ہے اس سے آپ کا لوکل دیسی انورٹر جو ہے وہ جو ہے کمپنی کے انورٹر سے بھی اچھا کام کرے گا تو دیکھیں کچھ اس طرح کا ہمارا سٹینڈ ہے جو کہ ہم نے چھت پر لگایا ہے دیکھیں خاص خیال رکھ ہے ہم نے کہ ہوا اور بارش جو ہے ہوا تیز ہوتی ہے اندھیری آتی ہے جسے پلیٹیں اکثر اٹھ جاتی ہیں تو ہم نے خاص خیال رکھ ہے ہم نے بڑی ترتیب سے اور پردی کے ساتھ تاکہ پردی کا اکس بھی نہ آئے سایا بھی نہ آئے بڑی چھتی تو ہم نے چھت کا استعمال کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر چار پلیٹیں فکس ہو گئی ہیں پلیٹیں گرم ہو رہی تھی بہت زیادہ کیونکہ یہ ڈبل گلاس میں ہم نے بارہ پلیٹیں لی ہوئی ہیں جن کو انڈ ٹائپ ڈبل گلاس میں یہ میں نے بکنگ کی تھی اس کا ریٹ مکمل میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا دیکھیں آپ یہاں پر چار پلیٹیں ہماری فٹ ہو گئی ہیں باقی ابھی یہاں پر آٹھ لگنی ہے شام تک وہ بھی لگ جائیں گی مکمل آپ کو دکھاؤں گا اور کل انشاءاللہ وائرنگ ہوگی اور گھر کا مکمل لوڈ بھی آپ کو ٹیسٹ کرواؤں گا لوکل دیسی انورٹر دو دو تین تین لاکھ کہ آپ کمپنی کے انورٹر لیتے ہو وہ فائدہ آپ کو نہیں ملتے جو آپ کو لوکل دیسی انورٹر کے اندر ملیں گے اور آپ دن میں مکمل لوڈ آپ چلا سکتے ہیں ہم نے لوکل انورٹر اس وجہ سے بنوایا ہے تاکہ ہم اپنا دن کا سارا لوڈ جو ہے وہ سولر سے ڈائریکٹ یوز کریں اور بیٹریہ بھی نہیں لگانی پڑتی سسٹم میں اور اس میں ہمیں ایک اور فائد ہو جاتا ہے جو انورٹر آپ کا تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ کاتا ہے وہ آپ کا سستہ سا انورٹر بن جاتا ہے اور آپ اپنے گھر کا مکمل لوڈ چلا سکتے ہیں انورٹر کہاں سے بنوایا ہے کتنے میں ملے ہے اور کیسے انورٹر اس کے کیا فائدے ہیں مکمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا مستری صاحب اپنی فٹنگ کر رہے ہیں پلیٹوں کی نشان لگا لیے ہیں سراخ کر رہے ہیں مستری بلو الحمدللہ تمام پلیٹوں کی فٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور اب باری ہے ان کے کنیکشن کرنے کی کنیکشن ہوں گے اور اس کے بعد اس کی وائرنگ ہوگی مکمل آپ ویڈیو دیکھیں میں مکمل پروسس بتاؤں گا اور جو اس کی اصل لک آئے گی وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا الحمدللہ انورٹر ہمارا مستری صاحب نے فٹ کر دیا ہے دس کلو وارٹ کا ہمارا یہ انورٹر ہے جو کہ ہم ڈی بی کے بالکل ساتھ لگا رہے ہیں جو مین ڈی بی ہمارے گھر کی اس کے بالکل ساتھ فٹ کر رہے ہیں الحمدللہ ویڈیو ہماری جاری ہے تھوڑی بہت رہ گی ہے اوپر سے سولر کی جو تار ہے وہ بھی ہم نے نکال لی ہے اور یہاں پر جو ہم نے بریکر اور وولڈ پروٹیکٹر لگائے ہیں وہ بھی ہمارے کمپلیٹ ہو چکی ہے ویڈنگ مکمل ہے اور یہاں سے اب ہم ڈی بی کے ساتھ کنیکشن دیں گے تو ہمارا گام یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو سولر کا کرنٹ ہے وہ ہمارے ڈی بی میں آ جائے گا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اس وقت چل چکا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ چار بج کے سات آٹھ منٹ ہوئے ہیں دس امپیر سے بھی زیادہ اس انورٹر نے لوڈ اٹھایا ہے ٹھیک ہے اس طرح پنکھے فریج موٹر پانی والا پمپ ہم نے ہر چیز چلائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واپڈا ابھی شیرنگ نہیں کی بغیر واپڈا شیرنگ کے ابھی فریج چلی ہے تو آپ دیکھیں بارہ امپیر کے نزدیک اس نے جو ہے وہ کرنٹ اٹھایا آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈ اٹھایا ہے تو بڑا اچھا انورٹر ہے تو گائز کل مکمل سیٹنگ کرتے کرتے شام ہو گئی تھی تو اس کے بعد سولر جو ہے وہ بند ہو گیا تھا پھر میں ویڈیو بنا نہیں سکا میں نے کہا کل بناوں گا مکمل لوڈ میں نے آپ کو ٹیسٹ کروا دیا تھا کہ ہم نے پورے گھر کا پورا لوڈ چلایا ہے شام سوچار کا ٹائم تھا ہم نے پورا لوڈ چلایا ہے الحمدللہ سوچار بجے بھی چل گیا ہے کیونکہ یہ ایک ہیوی انورٹر اور مڈیول میں بنوایا گیا ہے آپ بھی اگر جب بھی دیسی انورٹر بنوائے نا شاو والے کو آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے مڈیول میں بنوانا ہے مڈیول ایک ڈیوائس اتنی سی ہوتی ہے مطلب اندر ہی چپس ہی لگتی ہے اتنا سا وہ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے مجھے خود نہیں پتا لیکن مجھے بھی مستری نے ہمارا جو الیکٹریشن تھا اس نے کہا تھا کہ مڈیول میں بنوانا ہے وہ اچھا کرنٹ دیتا ہے تو آپ نے بھی مڈیول میں انورٹر بنوانا ہے دیسی بھی آپ کا سارا مکمل گھر کا لوڈ چلائے گا دن میں ابھی بادل ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں ہماری پلیٹیں ابھی بھی ہمارا لوڈ جو ہے وہ دو تین امپیر جو گھر کا نارمل لوڈ لوڈ ہے وہ چل رہا ہے تو اس طرح آپ بھی یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں دیسی انورٹر پہ تو دیکھیں یہ ہماری کچھ اس طرح کی سیٹنگ ہے خوبصورت سی اوپر سے جو سولر کی وائر آئی ہے وارڈر کرانڈ ہم نے نہیں کی وہ ایک ڈک پٹی کی ذریعے دیکھیں باہر سے ہم نے نکالیا اور اندر ڈالیا اور ڈک پٹی کی مدد سے یہاں پر آپ دیکھیں گے ہم نے ڈی پی بوکس تک لے گیا ہے یہاں پر یہ ہمارا مین چینج آور ہے دو میٹر لگے ہوئے ہیں اس طرح کرتے ہیں تو پہلے میٹر پہ آ جاتا ہے اس طرح دو 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 اس وقت کیونکہ اکیلا سولر چل رہا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا انورٹر ہے اور جس بھائی سے یہ بنوائے ہے اس کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا یا آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ لینا میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہماری مین ڈی پی اگر کی اور یہ اب جو ہم نے ڈی پی لگائی ہے دیکھیں بریکر یہاں پر یہ لگا ہوا ہے چینج آور چینج آور بریکر ہے یعنی نیچے سولر چلتا ہے اوپر وابڈا چلتا ہے سینٹر میں یہ آف کر دیتا ہے اس طرح یہ سولر چل رہا ہے دو شریع ایک امپیر اس پر ایک فریز چل رہا ہے دو تین بانکھیں چل رہے ہیں اور اوپی ایس بھی چارج بھی لگا ہوا ہے یہ ہماری جو وابڈا شیرنگ کی ڈیوائس ہے پروٹیکشن ہے وہ لگی ہوئی ہے یعنی یہ جب ہم اوپر کر دیں گے تو وابڈا شیرنگ بھی شروع ہو جائے گی یہ اے سی جو ہے ہمارا سرکٹ بریکر ہے اور یہ ڈی سی سرکٹ بریکر ہے یہ ہم نے اوپر آن کیا ہوا ہے کیونکہ اس وقت وابڈا چل رہی ہے اور یہاں سے نیچے کیا ہوا ہے چینج آور کے سولر چل رہے ہیں یہاں سے میٹر بھی ہم نے اپنا بند کیا وابڈا بھی بلکہ بند کی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں یہ جب یہ میں اوپر کر دوں گا تو وابڈا شیرنگ شروع ہو جائے گی لیکن ہمیں نہیں ضرورت وابڈا شیرنگ کی کیونکہ ہمارے گھر کے اتنا لوڈ نہیں ہے اور ہم نے بارہ پلیٹے لگائی ہیں جن کو انٹائپ ڈبل گلاس میں تو بہت زیادہ لوڈ ہے اور یہ ایک دس کلو وارٹ ایک اچھا انورٹر ہم نے بنوایا ہے ٹھیک ہے یہ ڈی پی بوکس ہے ہمارا اور جس بھائی نے یہ کام کیا ہے اس کا نمبر بھی میں آپ کو دے دوں گا اس کا نام سعید ہے سکرین پر آپ کو اس کا نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی سیٹی کے اندر آپ میں شورکوٹ سے ہوں ملتان بھی نزدیک ہے یہاں سے جنگ بھی نزدیک ہے ٹوپا بھی نزدیک ہے پیر میل بھی نزدیک ہے اور لیا بھی نزدیک ہے یہاں سے کافی علاقے ہمیں لگتے ہیں آپ کہیں سے بھی ہیں سپائسر رابطہ کر سکتے ہیں بہت اچھی سیٹنگ کیا آپ دیکھیں خوبصورتی سے کام کیا ہے تو آپ ہی سپائسی یہ سسٹم لگوا سکتے ہیں اور جس سے میں نے انورٹر لیا آپ نے کومنٹ کرنا ہے انورٹر کے بارے میں معلومات لینی ہے تو میں آپ کو نمبر کومنٹ میں ہی دوں گا تو آپ ان سے انورٹر بنوا سکتے ہیں سپیشل میں نے موڈیول میں انورٹر بنوایا اس کے اندر موڈیول لگا ہوا اس انورٹر کے اندر تو آپ جب بھی دیسی انورٹر بنوایا تو آپ نے موڈیول میں بنانا ہے آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب آپ انورٹر بنوائیں دیسی تو آپ نے ایک چیز کا خیال لکھنا ہے بہت اچھی چیز ہے جو کہ کمپنی کے انورٹر سے بھی اچھا چلتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر مڈیول لگا ہوا ہے تو گائز یہ تھا آج کا ہمارا مکمل ویلوگ پورا سسٹم میں نے آپ کو دکھایا ہم نے پورا گھر سولر پر کیا ہے بارہ پلیٹے لگائی ہیں جن کو اینڈ ٹائپ ڈبل گلاس میں پائنٹ سو تیسی وارٹ کی اگر آپ بھی لگوانا چاہتے ہیں اس کا مکمل ریٹ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اگلے ویلوگ میں کہ یہ کتنے میں لگا اور اس پر کتنا خرچہ ہے انیورٹر کتنے میں بنے سارا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں بتاؤں گا اگر آپ بھی یہ سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بھائی کا نمبر بھی دے دیا ہے ابھی بھی یہاں پر آپ کو سکرین پر شوہ ہو گئی یہ الیکٹریشن ہے انہوں نے سیٹنگ کیا بہت خوبصورت کی ہے آپ بھی لگوا سکتے ہیں تو چلیئے نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو ملتے ہیں تھینکس و راجنگ اللہ حافظ